آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے ریاستی خبروں کے بلٹین آئین اے درکن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشید سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث شریف نماز میں اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے قلوب میں اختلاف ڈالے گا تفصیلی خبروں سے پہلے ایک نظر اہم سرخیوں پر بیرسٹر حسد الدین ویسی کا پیدل دورہ بھولک فور بلڈی ڈیویزن عوام سے کی ہے ملاقات مسائل سے حاصل کیا گئے اور نظام بات مجالس مقامی کے قانون ساس کانسل کے انتخاب میں ٹی آر ایس پر دھاندیوں کا کانگریس نے لگایا انسان رخ کرتے ہیں تفصیلی اور اہم خبروں کے جانے صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ حیدر آباد اصد الدین ویسی نے آج بلگپور منسپل ڈیویزن میں آج صبح چھے وجہ سے پدیاترہ کرتے ہوئے علاقے میں جاری ترخیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پانچ سال قبل مجلس نے جو وعدے کیے تھے اس کی تکمیل کی گئی ہے علاقے میں سترہ کروڑ کی لاغت سے سیوریج کے کام کی تکمیل کے قریب ہے اور کئی ترخیاتی کام مخامی مشلسی کورپوریٹر کی نمیاندگی پر انجام دیئے گئے ہیں اس موقع پر مخامی کورپوریٹر کے علاوہ منسپل اہدیدار بھی ان کے ہمراہ موجود تھے انہوں نے عوام سے بھی ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے وقفیت حاصل کی موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چالہ گراہمامز چندہ پیدا لانکاریں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چہتر سبرا جے سکتے ہیں وہاں ملتا ہے اسے آمی بیار سیستانی تر وقت موسیقی 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 نظامبات مجالیس محام خانونساز کانسل انتخابات کے پیش نظر انتخابات میں کامیابی کے لیے ٹی آریس کی جانب سے قانون کو بلائتاخ رکھتے ہوئے انتخابات میں مجالیس مخامی کے عوامی نمائندوں کو خریدہ جا رہا ہے ان خیالات اظہار صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ایڈی نے آج گاندھی مومن میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہی ہے اس موقع پر کارگزار صدر پی سی سی ریونت ریڈی نائب صدر محمد علی شبیر وغیرہ بھی وہاں موجود تھے تم کمار ایڈی نے مزید کہا کہ چونکہ اس الیکشن میں چیف نیسٹر کی بیٹی قویتہ ٹی آریس کی امیدوار ہی اس لیے پیسے کے بل پر قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہے ہیں اس قصوص میں مقامی ریٹرننگ آفیسات ریاستی الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی گئی ہے اور عوامی نمائندوں کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے ٹی آریس امیدوار کو انتخاب کے لیے نااہل قرار دے اور کہا کہ ریاستی کانگریس کی جانب سے اب مرکسی الیکشن کمیشن سے بھی رجوع ہونے کا اعلان کیا گیا یہ بات کھنا پڑ رہا ہے کہ جو نظامباد لوکل بوڈیز کا ایمیل سی الیکشنز ہے جس میں کے سی آر ساپ کی لڑکی کھویتہ جی کڑے ہے کیانڈیڈیٹ کی روپ میں ان کی کیانڈیڈیٹ اور کیانڈیڈیٹ کی طرف سے کچھ منتری اور مکہ منتری کی آفیس سے جو زیٹ پی ٹی سی ایم پی ٹی سی اور مونسپل کاؤنسل ہے رہا ہے یہ لوگ ووٹر ہے الیکشن ڈیکلیر ہونے کے بعد نوٹیفائی ہونے کے بعد کانڈیڈیٹ فائنل ہونے کے بعد یہ لوگوں کو کھریدا جا رہا ہے یہ ضرور representation of people act کے اندر representation of people act کے اندر یہ corrupt electoral practice کے نیچے آتا ہے ہم نے جلہ کالیکٹر کو representation دیا ہے یہاں election commission of india کا جو representative ہے سی او ان کو دیا ہے آج ہم election commission of india کو approach کر رہے ہیں کہ یہ corrupt electoral practices جو indulge کر رہے ہیں ان کو election سے disqualify کریے اس سے زیادہ آپ کو کیا proof چاہیے کہ جو ووٹر ہے اور ہماری پارٹی سے جیتے ہیں ان کو ان کے منتری مکہ منتری اور ان کے family members قریدا جا رہا ہے اگر یہ corrupt electoral practice نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے ہماری demand election commission of india کو اس آدھار سے اس document سے اس evidence سے ڈیرس candidate کو disqualify کرنی چاہیے لہذا دنیا ہے الارس scheme کی وجہ سے ریاست کی عوام لگاتر پریشانے ریاستی حکومت مخالف عوام اختامات کے ذریعے عوام کو مشکلات میں ڈال رہی ہے ان خیالات کا اثار ساوہ رکن راجعہ سبا حنمنتراو نے آج گاندی بھومن میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کا خون چوسنے پر آمد آئے پیشے ہمارے نمائندے محمد واجد کی یہ ریپورٹ چندر شیکر کی سرکار ایف طرح سے ریونیو نیا بل لائے ہو اس میں غریبوں کا فائدہ ہوتا دوسرے طرف سے کیا کرا لینڈ ریگولیشن سکیم بول کے لگا کے جو لوگ پلات خریدے خرید بھی لیے پلات من گیا اب اس کے اوپر سے انریکولیر بول کے اس کو ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس برائر کو ریگولیشن کرتا اگر فرسکورو اس میں کوئی ڈیویشن ہوا جگہ نہیں چوڑا تو انہدر فورٹین پرسنٹ that means 34% ایک آدمی کے اوپر گر تھا گاؤں میں کیا ہوتا تھا ایک سرپچ رہتا تھا انہیں لینڈ جو ریگولیشن کا لے اوٹ کرنے کا کام اس کے اندر میں رہتا اب تو ہر جگہ ہر گاؤں میں یہ کام چلیں گا ہر ایک سے ٹونٹی پرسنٹ لیں گے اگر مکان نہیں بنایا تو بھی جگہ پہ اوپر بھی ڈالتا اگر مکان بنائیں گا تو پھر اس کے اوپر الگ ٹیکس اس سے زیادہ بیمانی اس سے زیادہ لوٹنے کا کوئی دندہ ہی نہیں ہے ایک تو یہ ہوگا ہے ڈالتا ٹی بہن جیویا کیا ہے بھولو پرانے زمانے مارے پیتا جی 52 میں خریدہ سمجھو وہ زمانے کا کیا ریٹے ہی لگاتا تھے پھر اس کے لئے اگر مکان گر رہا اس کو بھائی نیا مکان بنانے کو تھوڑے تو پھر اس کا بھی پرمیشن الگ لینا تو یہ کیا ہے اینڈریکٹ لوٹنہ ہے لریبوں کے ایک طرف سے رائتو مندو دوسرے طرف سے ریونیو نیا بل اور تیسرے طرف سے کینچا کمولی تو ہی سو پیسے پورے کہاں لگا ہے انہیں مشان بھگی رہتہ میں لگا ہے کالی شورے میں لگا ہے اب تک تین لاکھ کروڑ بینکوں سے لون لے لیا آئینے دکن کی خبروں میں وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا آپ اپنے نننے وننے معصوم نٹکٹ بچوں کی آدائیں مستی بری شرارتیں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پیاری پیاری باتیں بھولے بھارے چہرے بنا کر ہسنا اور ہسانا اپنے بچوں کی ان ایکٹیویٹیز کو خیط کرنی جیئے اپنے کیامرے میں سٹی انڈیا ٹی وی لے کر آ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام جہاں آپ اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز کو ساری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہیں جہاں کیٹ ٹاک ویڈیوز بھیجنے کے لیے ہمارا یہ وارس اپ نمبر سیف کریں 9700204658 اور آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں سٹی انڈیا نیوز ایتریٹ جیمل ڈاٹ کام یاد رکھئے اب اگر ویڈیو بنے گا تو کیٹ ٹاک کے لیے ناظرین اردو اگر جسم ہے تو جان ہے شائری اردو اگر پھول ہے تو خوشبو ہے شائری زبان اردو اور شائری کا ایک اٹوٹ ڈشتا ہے اس فن شائری کو منظر عام پر لانے کے لیے سٹی انڈیا نیوز نے اپنا ایک انوکہ پروگرام محفیل شیر کا آغاز کیا ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ان تمام شورا کو پیش کریں گے جو نہ صرف ہماری ریاست تلنگانہ کے معروف شورا ہیں بلکہ خومی صدی پر بھی اپنی فن شائری کے ذریعے اپنے جلبے بکھیر چکے ہیں تو ناظرین انتظار کس بات کا دیکھیں ہمارا پروگرام محفیل شیر وقفے کے بعد بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانے میگا فاسٹ بیوریجس اور پیپسی کو کمپنی کے درمیان مانٹین ڈیو نام کو لے کر چل رہے پندرہ سالہ مقدمے میں پیپسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان خیالات کا اظہار مینجنگ ڈیریکٹر میگا فاسٹ بیوریجس نے پریس کلب میں ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہی انہوں نے بتایا کہ سن دوہزار میں میگا فاسٹ بیوریجس کی جانب سے مانٹین ڈیو نامی منرل وارٹر کی تیاری کا آغاز کیا گیا تھا اور سارے ہیدر آباد میں اس کی سربراہی جاری تھی لیکن دوہزار چار میں پیپسی کو کمپنی کی جانب سے ان کے نام کے استعمال کا الزام لگا کر فاسٹ بیوریجس کے خلاف ایک مخدمہ درج کیا گیا تھا اس مخدمے میں پندرہ سال بعد پیپسی کو کمپنی کو شکست حاصل ہوئی ہے مینجنگ ڈیریکٹر میں میگا فاسٹ بیوریجس کی نے یہ کامیابی کہا کہ وہ ہندوستان کے نام کرتے ہیں کنٹری کے لوگوں کو اپنے شہر کے لوگوں کو ایک کوالیٹی پروڈیکٹ پیش کرنا چاہ رہا تھا تو اس کے بعد میں سوچا کہ کچھ نام ایسا رکھوں یونک بسلری بسلری کامون ہے تھا ایسا نام کہ یہ پانی میری کمپنی کا جو ہے پہاڑوں کے بیٹ میں سے آ رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں مانٹین ڈیو نام ڈیسائٹ کیا اپنے پیکج ڈرینکنگ وارٹر کو پوری پلاننگ کیا پورے لائسنس جتنے گورنمنٹ کے چاہیے کوالیٹی لائسنس سو سب لینے کے بعد تو تھاؤزن میں میں نے اپنے پروڈیکٹ کو لانچ کیا اور کوالیٹی کی وجہ سے میرا پروڈیکٹ بیٹ میں سے تو کچھے اندار ہیچ جو ہمچے مرمانے سے سالاند ہے اسی طرح کچھ مرمانے سے کیار کرنے سے برای ملک کی تاریمان مرمانی کی تاریمڈ گینڈیا کا چیز ہوجد وقت وہ ٹھیک ہوجود کا تاریم جو ہوجود ہے جو ہوجود کے آپ کے ساتھ ہے مطر مرمانی کی برای مکمل ولک میں نے جو ہوجود ہے سنیم اور اندار ہوجود شاید نے میری از این میں سیمیز رو اول چیز ڈائج گلن میں جمد قصودACK لانچ مونٹین ڈیو ساف ڈرینک یہ ان کا ہے مونٹین ڈیو ساف ڈرینک یہ ہمارا مونٹین ڈیو پکیج ڈرینک کی وارٹر اس دی لیبول اپن لیٹر بارٹر اور آدھار جیسیس پہ رکھتی یہ ان کا اکوافینا تھا یہ ہمارا ہے اور یہ جو ہے ہمارا ٹونٹی لیٹر بارٹر کا لیبول تھا تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کیا کہ جب یہ لوگ کو معلوم ہوا یہاں پر کہ جو ہے یہ مونٹین ڈیو وارٹر کس کا ہے ہمارا تو ساف ڈرینک ہے تو وہ لوگ جو ہے انکواری کیے تو بولے کہ جو ہے ایک مہتفاس بیوریجرز کمپنی ہے یہ لوگ بنا رہے ہیں تو یہ لوگ دلی ہائی کورٹ میں انجیکشن کے لیے ایک سپٹ انجیکشن کے لیے اپیر ہوئے لیکن دلی ہائی کورٹ ان کو انجیکشن نہیں دیا ہی اپنٹ ایڈوکیٹ کمیشنر تو گو ان وزیٹ دی پرامیشن ایڈوکیٹ کمیشنر ہی کم فرم دلی اپنٹ ایڈوکیٹ بھائی دلی ہائی کورٹ اور وہ پورا جو ہے میرے لیسنس ایس ایوریتھنگ چیک کیا کہ جو ہے کہ میں مینوفیکچر بھائی پیپسی بھول کے ڈپلکیٹ بنا رہو وہ کر رہو ہے کر رہو تو دے دینٹ فرم اینیتیگ ایڈوکیٹ کمیشنر ریپورٹ میں لیتیا کے جو ہے وہ لوگ اپنا یوز کر رہے نام ان کا اپنا برینڈ ہے کئی بھی پیپسی کا کوئی نام جو ہے ان کے بارڈلز پر نہیں ہے مینوفیکچر بھائی میں ایک فاس بیوری جیس ہوں زلے نل گنڈا میں ایٹی ایم مشین کو کٹ کر گیارہ لاکھ روپے کی چوری کر لی گئی ہے یہ واقعہ زلے کے ونپرتی علاقے کے خریب واقعہ اس بی آئی کے ایٹی ایم میں کل شب پیش آیا چوروں نے اس واردات کے لیے گیس کٹر کا استعمال کیا پولیس نے کہا کہ چوروں نے نرکٹ پلی آدم کی ہائیوے پر لگی سی سی ٹی وی کیمروں کے وائرس وائرس کو کٹ دیا اور رات دیر گئے یہ واردات انجام دی اس چوری کی تلا پر پیر کی صباح ہوئی جب مہامی افراد ایٹی ایم پہنچے ان افراد نے اس سلسلے میں پولیس کو چوکس کیا ہے جس پر نل گنڈا رورل پولیس کلوشر ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچیں کلوشر ٹیموں نے ایٹی ایم سینٹر سے شواہد جمع کی پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے شاہنگر کے ایرہ کنٹا طالب کو قتم کرتے ہوئے لینڈ گرابرز کی جانب سے مسلسل کوششوں کے خلاف آج میر اینایت علی باخری صاحب صدر سیٹوین نے نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ اس طالب کی آرازی کو لینڈ مافیا سے بچایا جائے گا اس کے لیے ضروری ہوا تو چیف نیسٹر سے نمائندگی بھی کی جائے گی انہوں نے مزید بتایا کہ تلنگانہ حکومت طالبوں کے احیاء کے لیے اور مقامی فلاو بیبوت کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس طرح طالبوں کو مسمار کرتے ہوئے طالبوں کے آرازیات پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا پیشے ہمارے نمائندے محمد عظیم الدین کی یہ قاس ریپورٹ ہمارے بیچ ایک اہم ادعا جیسے آپ تمام جانتے ہیں کہ تلنگانے میں علی جناب کیچ اندرشی خراہ صاحب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست تلابوں کی مرمت اور پانی کی اہمیت کو بارہا اجاگر کیا اور عوام کو بتاتے رہے کہ تلابوں کو آپ مسمار نہ کرے کنٹوں کی حفاظت کرے لیکس کو آپ صدارے اور ساتھے ساتھ زمین پہ پانی رہے گا تو تلنگانہ ریاست خوشحال ریاست رہے گی یہ کیسیار صاحب کا اپنا ماننا ہے اور اس میں سو فیصد صحیح ہیں اور عوام بھی مکمل تلنگانے کی سارے چار کروڑ عوام اس پہ برابر تاؤن کر رہی ہے اور ساتھ لے کے چل رہی ہے ایسے ماحول میں جب پورا تلنگانہ خوشحالی کے طرف بڑھا ہے اسی کے بلو خلاف ہمارے شہر کے اندر خصوصا جو رنگرڈی علاقے کا ایک چھوٹا سا ہے جو ہے گریٹر ادراباد کی حدود کے بلکل پاس ہے ایررا کنٹا آپ جانتے ہیں کنٹا کہا جاتا ہے کہ تلاب لے کو چھوٹے لے کو کنٹا کہا جاتا ہے یہ ایررا کنٹا نام کا جو علاقہ ہے جس کے یہ لے کے اندر چہاں پر حالی میں وہاں کا ایک جو پانی کو روکنے کے لیے توم بنایا جاتا ہے اسے نسمار کر دیا گیا اور اس کے دیوار کو لوہی کی سلاکوں کے ساتھ لکال کر اسے بیچ لیا گیا جلے منرپتی کتا کتا مستقر میں واقعہ درگاہ حضرت سید واحد علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا سہروزہ ارز بتاریخ سات آٹھ اور نو اکٹوبر کو ہر سال کی طرح اس سال بھی احتمام کیا جا رہا ہے درگاہ کے سجادہ و متولی حضرت سید فضل الحق نے درگاہ کے آہاتے میں میڈیا نمائندوں سے بات کردوے کہا کہ اس سال عالم محلق وبا کے پیش نظر ارز کی تخاریب کا محدود پیمانے پر احتمام کیا جائے گا اس سال عوام کے لئے لنگر اور دیگر کوئی بھی سہولیات فراہم نہیں کی جائے گی انہوں نے موتخدین مریدین سے بھی اپیل کی ہے کہ بارگاہ کے طرف کسیر تعداد میں روانہ نہ ہوں اپنے گھروں پر ہی فادیہ خانی کا احتمام کریں اور محامی افراد سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ زیارت کو آنے والے افراد کرونا زوابط کا پورا خیال رکھیں اس موقع پر کونسلر خاجہ مہین الدین سید زاہد اختر و دیگر موجود تھے کتا کتا سے محمد الزہر کی پیش ای کے ریپورٹ ہر سال کے مطابق اس سال بھی ونیس سفر کو حضرت وحیشہ خادری رحمت اللہ علیہ کا سندل شریف منائے جائے رہا ہے اسی طرح بیس سفر کو گروش شریف بھی منائے جائے رہا ہے لیکن کوویڈ نینٹین کرانہ بابا کی وجہ سے اس سال تھوڑے اس پروگرام میں خلال پہنچی ہے خاص کر عوام سے گزارش یہ ہے کہ بھاری تعداد میں نہ آئے اور اپنے گھروں میں بھی رہے حضرت کو اقیدت سے فاتحہ پیش کرے اور جو بھی یہاں کے جو کتا کٹا کی عوام جو ہے جو آتے ہیں وہ سوشل ڈسٹینس نینٹین کرے اور یہاں پہ فاتحہ میں شرکت کرے اور اس فاتحہ میں خاص کر اس وبا کا خیال کرتے بھی یہاں پہ حضرت کو جو فاتحہ پیش کرے اور ماسک ضرور لگائے سوشل ڈسٹینس نینٹین کرے اور اپنی مزاز کا اقرام کرے زلے نارین پٹ کی شہر کوزگی مستقر پر بی جے پی خائدین نے کوزگی میں تیس بستروں پر مشتمل سرکاری اسپتال کی عمارت کے تعمیری کاموں کو جلد مکمل کرنے کا حکومت سے مطالبے کو لے کر ایک دھرنا منظم کیا ہے اس موقع پر ٹانسدر بی جے پی سرکانٹ نے کہا کہ کوزگی میں سرکاری اسپتال کا تعمیری کام چار سال کا عرصے سے عرصہ گزر چکا ہے وہ ابھی تک جاری ہے لیکن ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہو پا ہے دواخنی کو مریض جب تشخیص کے لیے یہاں آتے ہیں معمولی مرز کے مریضوں کو دیگر مخامات جیسے محبوب نگر اور دیگر اسپتالوں کو جانی کے لیے کہا جاتا ہے جس سے غریبوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے جس کی وجہ سے غریبوں پر زیادہ بوجھ پڑھا ہے سرکانٹ کے علاوہ سینئر ریاستی بی جے پی خائد ناغراؤ ناموی نامو جی نے بھی میڈیا کے ذریعے زلے نارائنفیٹ اور مدور منڈل کے سرکاری اسپتال کا اور مرکزی حکومت کے سکیمات کا تفصیلی طور پر تسکرہ کیا میڈیا کے لیے کہا جاتا ہے میڈیا کے لیے کہا جاتا ہے پال Lee'Toole لے پوچھے لائٹ کو کیندرم بے لائٹنلو کیندرم بے پر تی پوئینٹ لے پوچھے لیے گاس کنگشن فری کیندرم بے ہونا دی رو بی آمی چیدی کیندرم لوں ڈاستو نی ملا رائتو کول پراپٹ خاصت بھائمت وعال اکوٹو پائشل بڑت تو تکیندرم مے ہونا کے لی اوالوں گا اتتا چای مورا یننے ہم سب تالد و ماندین تکولن بنائیست نہیں ہے ڈیوالا لے دو بھارتیا جنتا پاٹی آٹک نونڈی گھٹک کو رکھو کاشمی نونڈی کنیا کماری اور کو یہ روز بھارتیا جنتا پاٹی بستریٹ چندی رابو یہ کولم لو نارین پیٹ جلہ گوڑا بی بی جے پی کھلا گا مارتا دی اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظر اہم سرخیوں پر بیریسٹر اسدودین ویسی کا پیدل دورہ بھولکپور بندی ڈیویزن عوام سے کی ہے ملاقات مسائل سے حاصل کیا گا ہوا نظام بات مجال اس مقامی کے قانون ساز کانسل کے انتخاب میں ٹی آر ایس پر دھاندیوں کا کانگریس نے لگایا انسان آنے دکن کے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی حق کی آواز موسیقی